باز لوگ باز نوکریوں پر اعتراض کرتے ہیں جی بینک میں ہیں ہاں بینک میں ہیں لیکن بینک میں سود کے لیے تھوڑا ہی ہے بینک میں اپنی خدمت کا معاوضہ لیتا ہے صبح سے شام تک وہاں ڈیوٹی کرتا ہے اور عوض بدل تمام ادیان میں جائز ہے زیادہ سے زیادہ اطلاع التصاق مکروح کی وجہ سے بینک والوں کی نوکری مکروح ہوگی کہ وہاں پر سودی لیندین بھی چلتا ہے لیکن بینک کو مطلقا مسلمانوں کو وہاں سے منع کرنا کہ آپ نوکری نہ کریں صریح غلط فقہ کی بغاوت اور احادیث اور دین سے نواقفیت مدارس اور مساجد کے ایکاؤنٹ وہیں کھلے ہیں حج اور عمرے کے ڈرافت وہی سے بنتے ہیں بیرونی ملک سے کاروبار اسی سلسلے پہ ہوتا ہے اگر خدا نہ خواستہ ان ظاہربینوں کا یہ غلط فتوہ کامیاب ہو جاتا ہے جنہوں نے آگے چل کر خود نام نے آدھ اسلام کے نام کے بینک کو لے یہ گناہی اس کے در شہر شمانیز شوت کلمیاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کے سب آج اسی کوچھا میں خود اس کی حجامت ہو گئی میں نے اس وقت وہاں کے علماء کو کہا تھا کہ یہ فتوہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کہتے ہیں آپ بینک کی نوکری چھوڑے اب بینک میں پچاس ہزار ساٹھ ہزار ملتی ہے باہر ملتی نہیں پاگل ہو جاتا ہے کہیں یہاں ہمارے نمازی پاگل ہو گئے تھے وہاں پلر کے پیچھے نہیں ہے میں نے کہا بھی تو جماعت نہیں ہوئی کہا اچھا یہ نہیں ہے میں نے کہا امام یہاں ہے وہاں تھوڑا ہی وہ تو پلر ہے تم نے کیوں غلط فتوے پر بینک چھوڑ دیا اس کے لئے پہلے ایمان پیدا کرے مردانگی بھیازمائی باز زنکن پہلے اپنے آپ کو مرد دیکھو پھر کسی لڑکی کو گرفتار کرو ایسا نہ ہو کہ کل مو کالا ہو چکا ہو اصل بات یہ ہے کہ سود علال اطلاق حرام ناجائز ہے اور سودی کھاتے میں جو ملوث ہے وہ یقیناً گناہ گار ہے اس کی بات نہیں ہے بینک میں بہت سارے کھاتے ہیں جن کا سود سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ کہاں رہا ہے اب تو اور ان کو مارے جا رہا ہے خود اپنے ملک میں ان کو ایسے طریقے پر اٹھایا جا رہا ہے جن سے جان نکل جائے اگر یہ فتوہ تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام بینکوں سے مسلمان نکل جائے اور یہود اور نصارہ اور قادیانی اور پرویزی وہ آکے بیٹھ جائے اور مسلمان جھاڑو لے کر کے ان کے جھولیاں اور ان کے دفتر صاف کرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اس لیے جس وقت صرف ایک بینک تھا حبیب بینک اس وقت بھی مفتی آزم ہن مولانا مفتی کی فیعت اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بلکل بینک کی ملازمت حرام ناجائز ہے ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ہو ان کے تخفے سے بچھو غلط سفوش غلط بات ہے فقہ سے دوری کی بات ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تقوی اور ورعہ کا تقاضی ہے کہ کوئی اچھا کاروبار اختیار کرو اچھی دوکری ڈونڈو یہ قابل اعتراض اور مکروح اس سے بچنے کی کوشش کرو لیکن اب جب دیکھا گیا کہ بھئی خدا نہ خواستہ اگر بینک سے مسلمان بلکل لا تعلق ہو گئے تو وہ لوگ تو زمانوں سے اس کے درپے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلے اور ان سے مذہب باہر نکالے اور ان کو اپنے جیسے بغیر ایمان اور کلمے کے بنا لے مال اور دولت صفر ہونے کے بعد مسلمان کبھی بھی عزت نہیں پاسکتے اس لیے یہ یاد رکھا جائے کہ صرف اسلامی قانص مضبوط رکھنے کے لیے اور اسلام کے خزائن اور عزت کو غالب رکھنے کے لیے لوگ بینکوں کی نوکریاں کرے لیکن اس کو دل سے مکرو جانے اور کہے کہ اللہ نے اگر میری زندگی میں مجھے اس سے بہتر کا ربار عطا فرمایا اچھی نوکری دی تو میں ضرور اس کو چھوڑوں گا اگر آپ یہ فتوے دینے لگے کہ جی بس سب لوگ نکلے ورنہ ان کا رزق حرام ان کے ساتھ رشتہ حرام ان کا قربانی میں شرکت حرام اس طرح کا مسئلہ شاید اسلام کے حق میں نہ ہو اور مجھے فائدہ کے اس کا نقصان بارحال اس مسئلے پر سہر اصل بات ہو چکی ہے ہمارے جو رسالہ ہے اخصر المناسق اس میں بھی میں نے فتاوہ کے طور پر بہا حوالت درچ گیا ہے من شاہ فلی راجی لے موسیقا